آج ہم بات کرنے والے ہیں introduction to information technology کے حوالے سے اور آنے والی ویڈیوز میں information technology کے ہی مختلف components اور aspects پہ ہم بات کریں گے مختلف ویڈیوز ہوں گی خاص طور پر وہ لوگ جو matriculation کے لیول پر یا intermediate کے لیول پر جو students ہیں ان کے لیے یہ series بہت helpful ثابت ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ professionally freelancing کو join کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس series میں بہت ساری ایسی directions ملیں گی جو future میں آپ کے لیے helpful ثابت ہو سکتی ہیں تو چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe لازمی کر لیجی اور اگر یہ ویڈیو آپ آپ کے لیے اپنی helpful نہیں ہے جتنی آپ کے کسی جاننے والے کے لیے تو اس کے ساتھ اس کو share ضرور کیجئے گا آئیے start کرتے ہیں آج اپنا پہلے lecture جی تو پہلے lecture میں ہم نے basics of information technology کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ basics کیا ہیں اور آپ کو کن بنیادی چیزوں کے بارے میں بہت اچھی understanding ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیے پورا course جو ہے اس کو سمجھنا آسان تو start ہم کرتے ہیں computer سے computer ایک انگلیش word ہے اور یہ basically Latin word computer سے drive کیا گیا ہے جس کا مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ compute کرنا computational process کو automate کرنے کے لیے یہ machine بنائی گئی اور calculator جو ہے وہ آپ prefer کر سکتے ہیں کہ ایک computer کی initial form تھی جس میں مزید functionality add کی گئی مختلف definitions آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہیں جو آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو مل سکتی ہیں سب سے پہلی definition کو میں explain کروں گا کہ computer is normally considered to be a calculating device that can perform arithmetic operations at enormous speed یعنی کہ مختلف arithmetic اور mathematical expressions کو drive کرتا ہے انہیں compute کرتا ہے ان کو پوری طرح سے process کرتا ہے ایک بہت اچھی خاصی speed پہ اور پھر جب اسی functionality کو enhance کیا گیا تو پھر video graphics, audio اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے functions آپ کے سامنے آئے computer سے related اور آج آپ جس دور میں ہیں اس میں آپ کو chat, gpt, artificial intelligence, machine learning یہ ساری چیزیں basically اسی ایک device سے drive کی گئیں اس کے مختلف components کو combine کر کے computer technology کی جب بھی بات ہوگی تو آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ computer سے computers اور پھر programmable multi-use machine that accepts data and figures and processes it into usable information ٹھیک ہے جی آپ کو یہ سامنے ایک structure نظر آ رہا ہے جس میں کچھ data اور set of instructions آپ دیتے ہیں جس کو یہ device process کرتی ہے compute کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس information آ جاتی ہے calculator کی ہی example میں یہاں پہ دوں گا کہ آپ دو figures اس میں ڈالتے ہیں اس پہ کوئی بھی arithmetic function perform کرتے ہیں اور آپ کے سامنے result آ جاتا ہے اس میں storage کا ایک element ہوتا ہے آپ کی machine میں جس میں آپ اپنا data store بھی کر سکتے ہیں اب data کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ data کیا ہوتا ہے data کسی بھی قسم کی raw form میں بھی ہو سکتا ہے data جو ہے وہ facts اور figures کی کچھ collection ہے جو کہ ابھی process اسے نہیں کیا گیا اس پہ processing ہونا باقی ہے اور یہ data جو ہے یہ بقاعدہ کوئی meaningful form میں آپ کے سامنے موجود نہیں ہے مختلف numbers ہو سکتے ہیں characters ہو سکتے ہیں symbols ہو سکتے ہیں images sound videos کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ example کو دیکھیں تو during admission process in a college college administration collects data of students on admission forms اب وہ بھی ایک data ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ market survey میں بھی آپ data collect کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی interview کوئی survey ہے کوئی pictures وغیرہ آپ نے develop کی ہیں کوئی videography کی ہیں وہ سارا آپ کا data ہے جسے آپ نے ابھی ایک ایسی form میں computer کی مدد سے لے کے آنا ہے کہ اس کی base پر آپ کو decision لے سکیں types of data پہ ہم نے پہلے ابھی بات کی ہے لیکن یہاں پر آپ کے سامنے یہ types دوبارہ example کے ساتھ دی گئی ہیں جس میں numerical data ہے alphabetic data ہے alphanumeric data جس میں آپ کا numbers اور alphabetic data combine ہو جاتا ہے پھر image sound اور video data ہوتا ہے information کیا ہوتی ہے data ہمیشہ جب اس پہ آپ processing کر لیتے ہیں تو وہ information میں convert ہو جاتا ہے یہ data کی ایک full form ہے managed form ہے جس کے اوپر آپ نے کچھ functions perform کی ہیں processed form of data ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس دو figures ہیں two and three اب آپ اس کو two plus three کرتے ہیں تو یہ ایک information آپ کے سامنے آتی ہے five اسی طرح سے آپ کے پاس کچھ raw form میں data موجود ہے لیکن آپ اس پہ جب کوئی analysis perform کرتے ہیں تو وہی data information بن جاتا ہے اور آپ اس کی base پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے percent لوگ کیا چاہ رہے ہیں market کے trends کیا ہیں وہ چیز اسی data کی base پر آپ کی information بن جاتی ہے اور یہ چیز آگے چل کے machine learning میں یا artificial intelligence میں اگر آپ data کو اس کی types کو اور اس پہ perform ہونے والے functions کو اور پھر information کو سمجھ جاتے ہیں تو artificial intelligence اور machine learning میں یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ثابت ہوتی ہیں depiction آپ کے سامنے ہے کہ data کس طرح سے process ہوتا ہے اس کو information میں convert کیا جاتا ہے اور وہی information دوبارہ بھی آپ کے لیے data کا کام کر سکتی ہے جس کو مزید process کر کے آپ دوبارہ سے کوئی نئی information کوئی piece of information generate کر سکتے ہیں data اور information کی درمیان بڑا بنیادی سا جو فرق ہوتا ہے اس کو پانچ categories میں ہم نے divide کیا ہے سب سے پہلے form ہے کہ data جو ہے وہ raw form میں ہوتا ہے جبکہ information process form میں ہوتی ہے meaning data جو ہے وہ meaningless ہوتا ہے information کی base پر آپ کوئی decision لے سکتے ہیں وہ meaningful form میں ہوتی ہے آگے decision والی بات آگی کہ data کی خالی data کی base پر آپ کوئی decision نہیں لے سکتے ہیں لیکن information کی base پر لے سکتے ہیں اور data جو ہے وہ process کے بعد information بنتا ہے جبکہ process سے پہلے وہ data ہوتا ہے اسی طرح feedback جو ہے وہ بھی data کی basis پر نہیں بلکہ information کی base پر دی جا سکتی ہے data processing کے process پہ ایک مکمل ویڈیو اسی چینل پر upload کی گئی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ conversion of data into information is called data processing اسی process کو آپ computing بھی کہتے ہیں data processing is a series of actions یا arithmetic functions جیسے ہم نے پہلے بات کی کچھ operations ہوتے ہیں جو کہ آپ کے data کو information میں convert کر رہے ہوتے ہیں اب data processing کے مختلف levels ہوتے ہیں اگر computer پہ آپ perform کر رہے ہیں تو اسے آپ electronic data processing کہیں گے اس کے علاوہ manual data processing اور mechanical data processing بھی ہوتی ہے manual data processing عام طور پہ آپ register پہ data calculate کر رہے ہیں سارا وہ manual data processing ہے mechanical data processing میں جس میں آپ computer بھی use کر رہے ہیں اس میں آپ manually بھی data processing کر رہے ہیں تو یہ آپ اسے mechanical data processing کہہ سکتے ہیں اور electronic data processing جیسے میں نے پہلے بتایا completely آپ computer کو use کرتے ہیں data processing کی ایک life cycle ہوتی ہے جس میں ہم input processing اور output کے اوپر بات کرتے ہیں اب input کیا ہے data input کیا اس کے بعد آپ نے اس پہ processing کی اس کے بعد وہ output generate کر دے گا تو input میں کچھ phases ہیں سب سے پہلے آپ data کو collect کرتے ہیں verify کرتے ہیں data کی coding کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہت relevant filtered out refined data مل جائے اس کی آپ classification کرتے ہیں processing start ہو جاتی ہے اسے sort کرتے ہیں calculations perform ہوتی ہیں اسے organize کیا جاتا ہے summarize کیا جاتا ہے اور store کیا جاتا ہے یہ processing کا ایک پورا process ہوتا ہے ایک operation ہوتا ہے جسے processing کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا data result کی form میں output کی form میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کو آپ دوبارہ store کر سکتے ہیں اس کی retrieval اور conversion وغیرہ ہوتی ہے اسی data کو آپ مختلف forms میں convert کرتے ہیں audio based data کو videos میں convert کیا جاتا ہے images کو videos میں convert کیا جاتا ہے data جو آپ کی ایک file میں word کی file کو آپ کسی اور file میں convert کر دیتے ہیں useful جو بھی forms ہو سکتی ہیں information کی اس میں آپ اس کو convert کرتے ہیں اور پھر اسی data کی base پر feedback وغیرہ provide کرتے ہیں data processing کی business میں کیا ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے کچھ ایسی ضروریات رکھی گئی ہیں جس میں speed, accuracy, huge data storage reduced cost, selection, in time information یہ ساری چیزیں information technology کے اعتبار سے آپ کے data کو helpful بناتی ہیں information technology کے اوپر اگر آپ specifically بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ information technology describe technology that helps to produce, manipulate, store and communicate and or disseminate information from one place to another place using computer and high speed networks ٹھیک ہے جی computer اور networks کی integration سے جو بھی function آپ perform کر رہے ہوتے ہیں وہ information technology ہو جاتا ہے پہلے آپ کے پاس computer کی definition تھی data کے حوالے سے بات کی گئی processing کے حوالے سے بات کی گئی information کے حوالے سے بات کی اور information technology کے اوپر جب آگے ہم چلیں گے تو اس کی یہ بنیادی چیزیں جو ہم نے understand کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں تو importance of information technology جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی یہاں پر آپ کو artificial intelligence بھی نظر آئے گی لیکن یہ education میں بہت زیادہ helpful ہے data کو store کرنے میں artificial intelligence banking ATM online banking online shopping m commerce e commerce insurance airlines مطلب آپ کسی بھی field کا نام لیں آج آپ کو information technology کسی نہ کسی فارم میں اس field کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے گی امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر اس سوالے سے کچھ questions ہیں تو آپ ضرور comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور نئی ویڈیو کے لیے اس چینل کو subscribe کر لیں